اس فیشنگ ٹرپ پر میرے ساتھ موجود ہے ہمیشہ کی طرح آقب ارجینہ پوچھنے کے ساتھ ہی زندہ چارہ بوئی پکڑنے کے لیے جار لگانے کی تیاری کر رہے ہیں بیڈ لک زندہ چارہ بوئی ہمارے آتھ نہیں آیا بوئی ہمیں ملا نہیں تو اب ہم آئیں کیکڑ پکڑنے کے لیے کونین بھائی نے دو کیکڑے پکڑے ہیں اور اس کو پیلو کے اندر ڈال رہے ہیں یہاں پر تین قسم کے کیکڑے جو ہمیں ملے ہیں ایک جو فوجی کیکڑا ہے دوسرا ہیلیکوپٹر کیکڑا اور تیسرا وانگڑائی کیکڑا تین قسم کو کیکڑے یہاں پر جو اوپر سطح پر جو گھوم رہے ہیں اور ان کو پکڑنا بھی انتہائی آسان سے پک لکڑی ہونا چاہیے یہ دیکھیں آکب بھائی نے جو کس طریقے سے کیکڑا پکڑا ارجینہ کے بریج کے ساتھ ایک فشنگ ڈپو ہے اس کے ساتھ ایک گلی جا رہا ہے یہاں پر سیدھا آنا ہے یہاں پر اب دیسکتوں کے ایک پرانا بھی ڈپو ہے اس کے سامنے اوڑے کڑے ہوئے ہیں یہاں پر کیکڑا اچھا کاسا مل جاتا ہے جب پانی اتار ہو تو ارجینہ کے بریج کے ساتھ ہی ہم شکار کر رہے ہیں اور آکب بھائی نے ماشاءاللہ سے بونی کر دیا ہے ایک پاؤ والا کسر کے ساتھ ارجینہ کے بریج کے ساتھ شکار مزانی آ رہا تھا تو ہم لوگ بریج کے اوپر ہی آ گئے لیکن یہاں پر بھی کوئی حاصرہ فیلال نظر نہیں آ رہا ارجینہ کے پول سے سیدھا بیس منٹ کا سفر بائیک پر تے کر کے پہنچے ہیں پاور پلانٹ پر ہوا تیز ہونے کی وجہ سے یہاں کا پانی بلکل گندہ ہو چکا ہے اگر یہاں پر ایک ڈنگ کا بھی مسکری لگا تو میں اس کو ایک محجزہ سمجھوں گا ایک دانہ آ رہا ہے اور دیکھنا ہوگا کہ یہ کونسا دانہ ہے یہ دیکھیں یہ ایک سامپ ہے میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر یہاں پر ایک ڈنگ کا بھی مسکری لگے تو ایک محجزہ ہوگا پاور پلانٹ سے باہر نکلنے کے ساتھ یہ ایک بریج ہے یہاں پر آکے بھائی کے سفارش پر آئیں اور یہاں پر نیچے دو کیکڑے کے جال بھی لگے ہوئے ہیں جس کے سفارش پر یہاں پر آئے تھے تو دیکھنا ہوگا کہ کیا اس نے پکڑا ہے یہ چیز ایک کگا پل سے ہم سیدھا آ چکے ہیں دریا پیر کی طرف یہاں پر پانی کا چلاؤں بہت زیادہ ہے اسی لئے ہم میں ان جگہ پر نہیں جا رہے ہیں ہم نے کنارے پر شکار کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہاں پر تقریباً دائی سے تین فٹ پانی میں کڑے ہو کر شکار کھریں گے پانی اترنے کے بعد دریا پیر میں جانزب بھائی نے شکار کبونی کر لیا ہے اور دو کانٹوں پر دو مچھی ایک چھایا اور ایک دندیا اور اس میں جو چارہ استعمال کیا ہے وہ اے ماروڑی مغرب کا ٹائم ابھی ہو چکا ہے پانی بھی اتر رہا ہے اور پانی بھی ماشاءاللہ سے صاف ہے یہ دیکھیں ہمیں کیا ملائے فیرون کے زمانے کا گلہ مڈسکی پر ابھی کیا کر رہا ہے یہ گیا اپنے بل میں ماشاءاللہ ایک کلو کا چھایا ایدر چچو نے دریا پیر آباد سے پکڑا ہے شکار کے بعد مچھلی کو فرائے کر کے کانے میں جو مزہ ہے وہ کسی اور میں کہاں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اوجائے تیار فشنگ ایڈونچرز کے لئے